خند دو سوامی ویویکانند جی کے بچپن کے کچھ سہاسک قصوں کے ساتھ آپ کا پھر سے سواگت کرتے ہیں تیج بدھی کے ساتھ ہی نریندر سباؤں میں بہت نیڑر بھی تھے ماتر چھے سال کی عمر میں ایک بار جب اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ وہ کہیں سے لوٹ رہے تھے چڑک کے کنارے پر چلتے چلتے ان کی ٹولی کا ایک دوست انجانے میں بیچ راستے پر چلا گیا تب ہی اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑا گاڑی تیجی سے اس کی طرف چلی آ رہی ہے ڈر کے مارے وہ بچہ کچھ سوچ سمجھ نہیں پایا اور ویسے ہی کھڑا رہ گیا گھوڑا گاڑی بہت پاس آ چکی تھی آس پاس کے لوگوں کو لگا اب بچہ جرور گھوڑے کی ٹانگوں کے نیچے کچھلا جائے گا لیکن تب ہی نریندر بجلی کی گتی سے اس کی اور لپکے اور ایک طرف اس کی جان بچا لی لوگوں نے ننے نریندر کے اس بہدری برے کارنامے کی بہت تعریف کی اور ان کی ماں کو جا کر سب کچھ بتایا اپنے لادلے پتر کے اس کام کے بارے میں سن کر ماں کی آنکھوں میں سے آسو بہنے لگے انہوں نے نریندر کو گلے لگاتے ہوئے کہا اشور کرے تو ہمیشہ اسی طرح لوگوں کی مدد کرتا رہے نریندر بچپن سے ہی گنوں سے سمپن نہ تھے اس لئے ان کی ماں ان پر بڑا ناز تھا لیکن بچپن میں نریندر شرارتیں بھی اکیا کرتے تھے ان کی ماں پریشان ہو کر کہتی تھی میں نے تو شیو کو آنے کے لیے کہا تھا لیکن انہوں نے تو بھوتنات کو بیج دیا دراصل نریندر کے اندر رجوگن کوٹ کوٹ بھرا ہوا تھا جس بچے میں رجوگن بہت زیادہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایک جگہ شانتی سے نہیں بیٹھتا عرشے میں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے اس کے باوجود بھی جب نریندر کے گھر میں رامائن یا مہابارت کی کتھا یا گیان چرچہ ہوتی تھی وہ بلکل شانت بیٹھ جاتے تھے گھر میں رکھی دیوتاو کی مورتیوں کی پوجا کرتے میں بھی بھی بیگھنا دھیان مگن ہو جاتے تھے اس سے میں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ نریندر اتنی چھوٹی عمر میں دھیان سے کیسے بیٹھ پاتے ہیں رامائن اور مہابارت پر چرچہ کے شمیں اتنے چھوٹ کیسے رہ پاتے ہیں کیونکہ شانت بیٹھنا تو نریندر کے سباب کے بھی پریت تھا نریندر میں اچانک ہونے والا برد بدلاؤت سے سب بھی بہت آشریہ ہوتا تھا لیکن کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کس چیز کی تیاری چل رہی ہے ویسے تو نریندر کے اندر رجوگین کی پردھانتہ تھی لیکن جب گیان کی بات آتی تو ان کے اندر کا ستیو گنکاریا کرنے لگتا تھا سوامی بیویکانند کے بچپن کے قصے ان ابھی باوکوں کے لئے پریناس توت ہیں جو اپنے بچوں کے رجوگون سے پریشان رہتے ہیں اگر آپ کا یا آپ کے گھر میں پل رہا بچہ جادہ اچھلکود کرتا ہے اور کبھی شانت نہیں بیٹھتا تو اس کے بھویشے کی چنتہ میں نیولچیں بلکہ بچے کو سوا بھاوک روپ سے اپنا بکاس کرنے دے جب بھی بچے کو لے کر چنتہ کا بھاو اٹھے تو سوامی بیویکانند کا جیون یاد کریں ایسے بھی ستوگون کی وجہ سے اپنے رجوگون کے ناکارات مکاسر سے مکت ہو گئے تھے اگلے کھنڈ میں ہم نریندر کے بچپن کی کچھ ایسے گھٹناوں سے روبرو ہوں گے جو ہمیں اپنے بیتر سوپت پڑے گنوں کو پرکٹ کرنے کے لئے پریریت کرے گی